بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیویسیونٹس آج ہمارے پاس چپٹر ون کالیکچن نمبر سیون آرٹیکل ہمارے پاس ہے سگنیفکینٹ فگرز چلی سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل تو ڈیویسیونٹس بہت امپورٹر آرٹیکل ہمارے پاس ہے سگنیفکینٹ فگرز دھیان سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم ایک اگزیمپل کے طرف موو کریں گے چونکہ ہم نے اس کے کنسپٹ کو سمجھنا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اب ڈیویسیونٹس فرز کیجئے میرے پاس ایک میٹر راڈ ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اب میٹر راڈ کی مدد سے میں نے کیا کرنا تھا ایک پینسل تھی اس کی میں نے لیندھ میر کرنی ہے ٹھیک میں یہ ٹاسک کسی سٹوڈنٹ کو دیتا ہوں ٹھیک میں کسی سٹوڈنٹ کو یہ ٹاسک دیتا ہوں وہ سٹوڈنٹ کیا کرتا ہے اس کی ریڈنگ میر کرتا ہے اب دیکھئے اب اس کی ریڈنگ شروع سے سٹارٹ ہو جو میں کہا تو فرز کیجئے ہمارے پاس اس کی جو ویلیوز تھی وہ ہمارے پاس تھی زیرو سینٹی میٹر سے لے کر ہنڈرڈ سینٹی میٹر تک اس کے درمیان میں نے کچھ ویلیز لے لی ہیں ٹھیک ہمارے پاس جو لیپس کے اندر میٹر راڈ ہوتے ہیں ان کی لیندھ ہمارے پاس زیرو سینٹی میٹر سے لے کر ہنڈر سینٹی میٹر تک کی ہوتی ہے نارملی آپ کا پاس زیرو سرے کر ٹویل سینٹی میٹر تک کے میٹر راڈ آویلیبل ہوتے ہیں تو دیکھئے سٹوڈنگ میں نے یہ کچھ ریڈنگز لے لیں گے اس کے اوپر اب پینسل کی جو لیندھ تھی نا وہ جب سٹوڈنگ نے میر کی نا اب یہ مارے پاس ویلیو تھی سکس اور یہ مارے پاس تھی سیون اور ان کا ہاو مارے پاس کہا تھا سکس پوائنٹ ون ٹو تھری فور سکس پوائنٹ فائی پھر سکس پوائنٹ سکس سیون ایٹ نائن اور یہ پھر ٹین مطلب سیون سینٹی میٹر اب اس سٹوڈنگ نے جب اس کی لیندھ میر کی تو اس نے لکھا سکس پوائنٹ فور ٹو اس نے ریڈنگ کیا لکھی سکس پوائنٹ فور ٹو یہی کام میں نے کمی دوسرے بچے کو دیا اس نے کیا لکھا سکس پوائنٹ فور اس نے کہا لکھی ریڈنگ سکس پوائنٹ فور ٹری مطلب یہ آپ سے ہمارے پاس سکس ہے اچھا میں نے تھرڈ سننگ کو دی تو اس نے کیا کیا اس نے لیندھ میر کی سکس پوائنٹ فور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے والا جو ڈجٹ ہے سکس سکس یہ تینوں ریڈنگ میں سیم ہیں اب ڈیسیمل ڈیسیمل بولتے ہیں اشاریہ کو اشاریہ کے بعد بھی ہمارے پاس جو پہلا ڈیجٹ ہے وہ سیم آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہمارے پاس ایکوریٹلی نون ڈیجٹس ہیں ان کو ہم نے کس کا نام دے دیا ایکوریٹلی نون ڈیجٹس کا نام دے دیا اب باقی جو ہمارے پاس بچیں ٹو ٹری فور یہ تینوں ریڈنگ میں ڈیفرنٹ ہے اس کا مطلب ان کو ہم نام دیں گے ڈاوٹ فل ڈیجٹس کا اب ذرا آتے ہیں ڈیفنیشن کے طرف پھر آگے موگ کریں گے کہتا ہے all ایکوریٹلی نون all ایکوریٹلی نون ڈیجٹس and first ڈاوٹ فل ڈیجٹس is called significant figure کہ وہ سارے کے سارے ڈیجٹس جو ہمیں ایکوریٹلی نون ہیں اور ایک پہلا ڈاوٹ فل ڈیجٹ وہ ہمارے پاس کس کے اوپر consist کرے گا significant figure کی اوپر consist کرے گا اب question بچوں کہی ہوگا کہ سار accurately نون ڈیجٹ کا تو سمجھ آ رہی ہے یہ significant ہم نے first ڈاوٹ فل ڈیجٹ کو کیوں لیا ہے ہم نے اسے significant کیوں بنایا ہے تو دیکھئے ڈیجٹس اب یہ جو پہلا ہمارے پاس doubtful ڈیجٹ یہ بھی ہمیں ایک information دے رہا ہے وہ information کیا دے رہا ہے وہ information یہ دے رہا ہے یہ دیکھئے یہ مار پاس 6.5 مار پاس value یہ یہ والی اب first doubtful ڈیجٹ آپ کو کیا بتا رہا ہے first doubtful ڈیجٹ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو value ہے وہ 6.5 سے پیچھے پیچھے ہے 6.5 سے آگے نہیں ہے تو مطلب اس first doubtful ڈیجٹ نے بھی ہمیں information دے دی کہ ہماری جو reading ہے وہ اس 6.5 سے پیچھے کہیں لائے کر رہی ہے 6.5 سے آگے نہیں جا رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا اس first doubtful ڈیجٹ نے بھی ڈیجٹ کیا کیا ہمیں ایک طرح کی information provide کر دی تو اس لئے ہم نے کیا کیا اسے ہم نے signet figure میں count کر لیا اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے rules ہیں جن کو follow کرتے ہوئے reasons یہ ہے کہ mcqs کے respect میں یہ بہت important ہے وہ paper میں آپ کو final paper میں exams میں آپ کو کچھ value دے دے گا اور آپ سے نیچے mcqs فارم میں پوچھ لے گا options کی فارم میں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس value میں سے کتنے signet figure موجود ہیں clear تو rules بہت ہی آسان ہیں one by one discuss کرتے ہیں تو آپ نے نکہ کرنا بڑے ہی احتیال کے ساتھ سننا ہے اور اپنے mind میں بٹھانا تو rules are finding significant figures number one all non zero digits are always significant پہلا rule ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی non zero digits ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں significant ہیں مثال طور پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ سارے کے سارے کیا ہمارے پاس یہ significant figures ہیں example example ہمارے پاس 3 4 5 اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں کتنے significant figures ہیں تو پہلے rule کو آپ میں ملانا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس non zero digits ہیں وہ سارے کیا ہیں significant تو 1 2 and 3 تو کتنے ہمارے پاس آگئے 3 significant figures آگئے clear number 2 مارے پاس zero between two significant figures is also a significant figure دیکھیں یہ جتنے بھی مارے پاس non zero digits ہوتے ہیں وہ سارے significant ہوتے ہیں issue آتا ہے مارے پاس zero کا اب ہم جتنے بھی اگر rules پڑھنے والے ہیں وہ zero کے لئے ہی پڑھنے ہیں clear تو zero کے لئے ویسے مارے پاس second rule ہے لیکن zero کے مارے پاس سب سے پہلا rule ہے کہ zero between two significant figures is also significant کہ اگر zero دو significant figures کے درمیان میں آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس significant ہو جائے گا سار کے طور پر 3.09 اب میں آپ سے پوچھوں کس میں کتنے significant figure ہیں آپ نے سب سے پہلے rule implement کرنا ہے کہ all non zero figures are significant تو یہ بھی non zero یہ بھی non zero مطلب یہ دون significant اب second rule کو apply کرنا ہے کہ دو significant figures کے درمیان اگر zero آ گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ significant ہوگا تو 1 2 and three تو ہمارے پاس کتنے significant figures آگئے three significant figure آگئے number three rule number three leading zeros are not significant figures کہ ہمارے پاس کسی بھی reading کے اندر جو leading zeros ہوں گے جو start والے zero ہوں یہ ہمارے پاس significant ہے نہیں count ہوں گے ہم انہیں significant شمار نہیں کریں گے مطلب شروع zero آتے ہیں میں نے بول دیا leading zero جو شروع میں آ رہے ہیں چاہے وہ points کے پہلے آئیں یا points کے بعد آئیں starting والے انہیں ہم count نہیں کریں گے clear اس کا مطلب یہ ہمارے پاس significant figures نہیں ہیں تو بجے کون سے پھر ہمارے پاس اب یہ 3 بجے اب ان کو چیک کا مطلب exceeding اندر ہمارے پاس 3 significant سے figure ہیں my am رکھنا leading zeros are not significant rule number 4 zero at right after decimal are significant اب دیکھیں ذرا اس نے یہ بول دیا کہ اگر ہمارے پاس zero اشاری کے بعد آتے ہیں کہاں پہ right side پہ مطلب last پر آتے ہیں تو ہمارے پاس وہ سگنیفکینٹ ہوں گے اب اگزیمپل ہمارے پاس یہ ہے سب سے پہلے rule number first لگاتے ہیں all non zero are always significant یہ non zero یہ بھی significant یہ بھی significant rule number zero between two significant figure is also significant ان کے درمائے یہ zero یہ بھی significant 3 significant figure رول number 3 leading zeros are not significant کہ جو ہمارے پاس شروع کے zero ہوں گے چاہے وہ اشاری سے پہلے ہو چاہے وہ اشاری کے بعد ہوں وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے significant نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ بھی significant نہیں یہ بھی significant نہیں اور یہ بھی significant نہیں ہے اب rule number 4 zero add right after decimal are significant کہ اگر ہمارے پاس zero کیا ہوگا اشاری کے بعد decimal کے بعد ہوگا لیکن right side پر ہوگا left side پر تھے اگر right side پر zero ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا significant اس کا مطلب یہ بھی significant یہ بھی significant دورہ دیکھئے پھر ہمارے پاس کیا بن گیا 1 2 3 4 and 5 تو اس value ہمارے پاس 5 significant figures تھے تو یہ ہمارے پاس چار rule تھے اب next rule کی طرح move کرتے ہمارے پاس right side پر آ رہے ہوں اور اشاریے سے پہلے ہوں تو کہتا ہے وہ zero پھر ہمارے پاس significant ہوں گے بھی اور نہیں بھی اب دیکھئے فرض کیجئے میں نے آپ ایک value لکھی ہے 8000 مطلب 8000 kg اب اس کا اشاریہ کھدھر ہے اس کا اشاریہ ادھر ہے اب آپ پتہ جس value کو اندر اشاریہ نہیں ہوتا decimal نہیں تو اس کا اشاریہ کھدھر ہوتا right side پر ہوتا اب یہ zero اشاری کے right side پر اب دیکھئے اب وہ کہتا یہ ہے کہ یہ zero ہمارے پاس significant ہوں گے اور نہیں پیوں گے یہ depend کرتا ہے ہمارے پر least count کے اوپر مطلب ہمارے یہ کسی ایسے instrument سے مہیر کیا ہے جس کا least count تھا 1 kg تو پھر ہمارے پاس اس کے اندر آ جائیں گے 4 significant figures مطلب 1 2 3 and 4 اور اگر میں نے اس object کا یہ mass کسی ایسے instrument سے مہیر کیا ہے جس کا least count تھا میرے پاس 10 kg تو ہمارے پاس گا اب وہ کہتا ہے اگر آپ نے اس object کا mass مجھر کیا ہے کسی ایسے instrument سے جس کا least count ہمارے پاس تھا 100 kg تو کہتا ہے پھر اس کتنے significant figures ہوں گے 2 significant figures ہوں گے مطلب یہاں سے 2 zero reduce کر دو گے اب آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے least count zero ہے right side پہ ہوگا لیکن اشاریے سے پہلے ہوگا تو وہ ہمارے پاس significant ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا کب ہو سکتا اور کب نہیں ہو سکتا یہ depend کرتا ہمارے پاس instrument کے least count کے اوپر ہمارے پاس last کا rule ہے power of 10 are not significant کہ ہمارے دیکھئے اب وہ zero zero اور پھر میں نے لکھا simple two اب میں آپ سے پوچھو یہ کیا ہے آپ بولو کے سر یہ two ہے میں پوچھو یہ کیا ہے آپ بولو کے two ہے اب میں چلا جاتا ہوں math کی طرف mathematics کی طرف میں اس سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے mathematics بولے گی یہ two ہے میں پوچھتا ہوں یہ کیا mathematics بولے گی یہ بھی two ہے لیکن جب میں جاتا ہوں physics کی طرف اب یہ example آپ کو بتا دے گی کہ what is the difference between math and physics یا دوسرے آپ یہ کہ سکتے ہمارے پاس واحد article ہے جو differentiate کر دیتا ہے اس کے درمیان math اور physics کے درمیان اب جب physics کے پاس جائیں گے physics کہ یہ تو two ہے لیکن اس میں doubt ہے یہ confirm نہیں two ہے کیسے اب دیکھئی یہ بتائے گا کہ دیکھئی بھائی point کے بعد بھی مجھے دو دفعہ چیک کیا گیا تو آیا کہ میں two point one ہوں two point two ہوں two point three ہوں یا two point four ہوں یا کچھ بھی ہوں اس کو چیک کر لیا گیا point کے بعد یہ zero zero answer آرہا ہے اس کا مطلب یہ دیا یہ two ہے لیکن mathematics کے لیاز سے یہ دونوں کیا ہیں two لیکن physics کے لیاز سے یہ ایک two ہے دوسرا two ہمارے پاس نہیں ہے تو ایک major difference produce کر دیتا ہے کس کے دوران physics اور mathematics سے درمیان تو نیکس سنم بات کرنے لگے ہیں کس کی round off کی تو نیکس lecture میں discuss کریں گے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے related ہے جیسے میں next article میں discuss کرنے جا راؤں round off کو تو تب تک کے لئے بہت شکریہ